بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 7 کا آج ہمارا 21st لیکچر ہے ایک نیو کاؤنڈون ہماری میت کی بک ہے جی تو بچے کل ہم لوگ ایکسیس 2 تک کمپلیٹ کا چھوڑے پیل نمبر 34 پہ آ جائیں نیو چپرم سٹارٹ کر رہے ہیں ایک چپٹر کا نام ہے دیسیمل نمبرز اس میں ہم دیسیمل نمبرز یا وہ نمبرز جو دیسیمل یا پوائنٹ یا اشاریہ کی شکل میں آتے ہیں دیسیمل پوائنٹس کے اندر آتا ہے اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیفنیشن ہی دیکھ لیتے ہیں دیفنیشن ہے ہماری دیسیملز آر دی فریکشنز وچھ ہیف ڈی نومینیٹرز وچھ پاورز آف ٹین یعنی دیسیمل ایسے نمبرز ہیں جس کے اندر دی نومینیٹر میں ٹین کی پاور کی فارم میں کوئی نہ ہوئی نمبر آرہا ہوگا اس نے اس کی اگزیمپل کیسے دی ہوئی ہے اگلے پیج پہ دیکھیں اگر آپ تو اس نے یہاں پہ اس کی اگزیمپل بھی دی ہوئی ہے جیسے ون بائی ٹو ہے تو اس نے ٹین کی ملٹیپل کی فارم میں کیسے بنایا ٹو کو ہم کس سے ملٹیپلائے کریں گے وہ ٹین کا ملٹیپل بان جائے یا ٹین کی فارم میں کوئی نمبر آ جائے تو ٹو کو فائیو سے ملٹیپلائے کرنے سے ٹین آتا ہے اس نے دونوں کو ملٹیپلائے کے یہ فائیو بائی ٹین ہو گیا تو ہمارا آنسر 0.5 بن جائے گا اس کے علاوہ 1 بائی 4 ہے 4 کو اسے ملٹیپلائے کریں گے ہم ٹونٹی فائیو سے ملٹیپلائے کرنے سے ہنڈڈ بنتا ہے یا ٹین بنیں گا ہنڈڈ بنیں گا تھاؤزن بنیں گا ٹین تھاؤزن اس طرح سے آپ نے تمام زیروز سمیسر پہلا نمبر 1 ہے باقی سارے زیروز والا پارٹ بنانا ہوگا تو ٹونٹی فائیو سے ملٹیپلائے کرنے سے کی فارم میں وہ ٹین بھی ہو سکتا ہے ہنڈڈ بھی ہو سکتا ہے تھاؤزن بھی ہو سکتا ہے ٹین تھاؤزن ہنڈڈ تھاؤزن جس کو ہم ملٹیپلائے بھی پڑھتے ہیں وہ بھی نمبر آ سکتے ہیں نیکس پیج پہ چلتے ہیں پیج نمبر ہے تھرٹی سکس ہماری ڈیفنیشن ہے ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ڈیسیمل ہے مطلب کیا ہے اس بات کا فائنائٹ مطلب ہے مقصود اداد وہ کہتا ہے اگر ڈیسیمل یا اشاریہ کے بعد ایک خاص اداد آ رہی ہو ویلیوز کی جیسا کہ نیچے اگزیمپل میں بھی ہے یہاں پہ اگر آپ اور کریں ڈیسیمل کے پاس صرف ون ٹو آ رہا ہے یعنی دو ویلیوز آ رہی ہیں یہاں پہ ڈیسیمل کے پاس صرف ایک ویلیو آ رہی ہے تو یہ ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن ہے یعنی اس میں جو ڈیسیمل پریس پہ ویلیوز آ رہی ہیں وہ ہم لوگ کاؤنٹ کر سکتے ہیں وہ ایک فائنائٹ نمبر ہے دو چار چھے آٹھ دس ویلیوز بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ ویلیوز جو انلیمریٹ نہ ہو چلتی نہ جائیں ایک مقصود اداد ہو اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائیں اس کے بعد نیکس پیج پہ آ جائیں ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن کی ایک اور ڈیفینیشن ہے یہاں پہ وہ کہتا ہے تو یہ دونوں ڈیفینیشن میں کوئی ایک ڈیفینیشن آپ کر لیں گے اس کا بھی مطلب یہ ہی ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈیسیمل کے بعد ایک خاص اداد آ رہی ہو تو ہم اس کو ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن کہیں گے جیسا کہ یہاں پہ اوپر بھی ایکزمپلز نے دی ہوئے ہیں میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا یہاں پہ پوائنٹ کے بعد صرف ایک ویلیو آ رہی ہے یہاں پہ دو ہیں یہاں پہ تین ہیں تو یہ چونکہ ویلیوز ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ چلتی جا رہی ہے یہ انلیمٹیڈ ہیں یا لا محدود ویلیوز ہیں تو اس لئے ہم اس کو ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن یعنی کہ ختم ہونے والا ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن کہتا ہے یعنی ایسی فریکشن جو کہ ٹرمینیٹ ہو رہی ہو جو کہ ختم ہو رہی ہو اس کے بعد اس کا اپوزیٹ ایک اور جو دیفنیشن ہے نون ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن ایسی ڈیسیمل فریکشن جو کہ ختم نہیں ہو رہی ہوتے جو کنٹینیوز چلتی جاتی ہیں چلتی جائیں اور اس کے بعد جو ڈیسیمل کے بعد جو ویلیو آتی ہے وہ کبھی بھی اس کا سٹاپ نہیں ہو رہی ہوتی ان کو ہم non-terminating decimal fractions کہتے ہیں یہ اس کا opposite ہوگا جو کہ terminating decimal fraction کہلاتا ہے جیسا کہ اب اوپر examples میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے values دی ہوئی ہیں یہ دیکھیں گر values چلتی جارے 3 divided by 7 کریں and so on یہ gods لگائے ہیں اس کو ہم so on کا نام دیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ value ایسے ہی چلتی جائے گی یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی لا محدود ہے unlimited ہے تو ایسی value کو پھر ہم non-terminating decimal fraction کہتے ہیں یعنی کہ جو ختم نہیں اور non-terminating decimal fraction ہے آگے بچے اسی پیج پہ نیچے تھوڑا سا ایک آ جائیں تو last definition ہے if a set of digits is repeated again and again in a non-terminating lesson fraction it is called recurring decimal recurring means دوبارہ آنے والی re-recurr ہونے والی دوبارہ آنے والی repeat ہونے والی تو اگر terminating sorry non-terminating کے اندر ہی ایسی values آجیں جو repeat ہو رہی ہوں بار بار repeat ہو کے آ رہی ہوں تو پھر اس کو ہم recurring کا نام دیتے ہیں جیسا کہ اس example میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 6 repeat ہو رہا ہے تو یہ recurring decimal ہے یہاں پہ 181818 repeat ہو رہا ہے تو یہ بھی recurring decimal fraction ہوگا تو اس طریقے سے بچے یہ آپ کی چار سے پانچ definition ہے جو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں آگے آپ کے چپٹر کے اندر جب ہم ان کو solve بھی کریں گے ان کو point بھی کریں گے تو اس سے پہلے آپ کو یہ اچھے طریقے سے clear ہو جانے چاہیے hopefully آپ کو یہ بھی definition سمجھ آگئی ہوں گے ان کو اچھے طریقے سے prepare کر لیں thank you